یہ سور پالنے کی پرمپرہ وہاں سے شروع ہوئی یہ سور کاٹ کر کے چڑھانے کی پرمپرہ وہاں سے شروع ہوئی اور پھر اس کو دھیرے دھیرے پرچار کر دیا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے دین اسلام میں ہر ایک ایٹیویٹی کو لے کر درشاہ نردیش بتائے گئے ہیں اسلام کو ماننے والوں کے لیے اس کے پیغمبر نے جیون کے ہر ایک پہلو کو لے کر نیم بنائے ہیں کیا خر مسلمانوں کو کیا خرنا چاہیے اور کیا نہیں ظاہر ہے کہ اسلام میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں ان کے مذہب میں حرام بتا گیا ہے وہ چاہے مدرہ یا شراب ہو یا فرسور کا مانس ہو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں قرآن میں حرام بتا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ مسلم سور کے مانس کو خانہ تو دور اس کا نام لینا تک پسند نہیں کرتے تو اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن میں مانس کو زائز ہونے کے باوجود بھی سور کے مانس کو حرام بتا گیا ہے باید اوے دوستو اسلام میں مانس خانہ پوری طرف سے جائز بتایا گیا ہے لیکن باوجود اس کے اسلام میں سور کا مانس خانہ پاپ ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ نہ صرف قرآن بلکہ بائبل بھی سور کے مانس کو حرام بتایا گیا اور نہ صرف دھارمک بلکہ اس کا سائنٹیفکلی ریجن بھی آپ سے شیئر کریں گے تو بس بنے رہی ہے ویڈیو کے آخر تک اور اگر انفارمیشن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اگر آپ ایک سچے ہندو ہیں تو سبسکرائب کریں فیک منترہ چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر لگائیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو دراصل دوستو اگر ایک نظریے سے دیکھا جائے تو دنیا کا سب سے گندہ اور نرلج جانور سوری ہیں وہ ہمیشہ کیچڑ اور گندگی میں ہی پڑھا رہتا ہے قرآن میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کو گندگی سے بہت دور رہنا چاہیے اسلام کے مطابق اگر کسی بھی پرکار کے گندگی خپڑوں پر یا شریر پر لگ جائے تو مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتا نہ ہی قرآن شریف پڑھ سکتا ہے جب تک وہ اس گندگی کو صاف نہ کرتے ایک اسی وجہ سے بھی دنیا کے سب سے گندے پرانی سور کا خانہ اسلام میں ورجت مانا گیا ہے دراصل سور خانہ تو دور کچھ کٹر مسلم اس کا نام تک نہیں لے سکتے ان فاکٹ ویگیانک شرود کے انوزار سور کا مانز خانے سے انسانوں کو بہتر پرکار کی بیماریاں ہو سکتی ہیں لیکن اس بات کی جانکاری ویگیان نے ابھی دی ہے لیکن مسلموں کے مطابق اسے چودہ سو سال پہلے ہی قرآن پاک میں بتا دیا گیا تھا دراصل دوستو جس جگہ پر سور کو پالا جاتا اس ستان پر کئی طرح کے ویکٹیریا بان ہو جاتے ہیں اور اگر ویکٹیریا ویکٹی کی آنکھ میں چلے جاتے ہیں تو اس سے آنکھوں کی روشنی جانے تک کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور اگر یہ آپ کے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ اس سے کئی پرکار کی بیماریوں سے جوج سکتے ہیں اس لئے اس سے دور رہنے کے لیے آوائیڈ کیا جاتا ہے اب چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر سور کے مانز خانے سے کیا ہوتا ہے دراصل ویگیانک درشتی کون سے سور کے مانز میں ہیلیمت جیسے سکش میں جیو پائے جاتے ہیں ان میں سے سب سے خطرناک کیڑا ہے تینیا سولیم جیسے نارمل بھانشہ میں ٹیپ ورم کہتے ہیں یہ خاص طور پر آنٹوں میں پنپتا ہے اور بہت لمبا ہوتا ہے اس کے انڈے بلڈ فلو میں آنٹر کرتے ہیں اور شریر کے لگ بگ سبھی انگوں تک پہن جاتے ہیں اگر یہ دماغ میں آنٹر کرتا ہے تو یہ ہماری آدازت خونے کا فاکٹر بن سکتا ہے اگر یہ ہردائی کے اندر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے دل کا دورہ بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر یہ کیڑ آنکھوں میں پرویش کرتا ہے تو یہ اندھے پن کا قارن بھی بن سکتا ہے قل ملا کر یہ شریر کے لگ بگ سبھی باڈی پارٹس کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے ویگانک طور پر سور کھانا وائڈ کیا جاتا ہے دراصل سور کے مانس کو لے کر کچھ گیار مسلم ترک دیتے ہیں کہ اگر آپ سور کا مانس پکاتے ہیں تو یہ حامفل سکشمجیو مر جاتے ہیں تو آپ کو بتا دویں کہ یہ صرف ایک افوا ہے کیونکہ امریکہ میں کیا گیا ایک شرود پروجیکٹ میں پائے گیا کہ ٹینیا ٹیچو ریسس ویکٹیریا سے پڑت چوبیس لوگوں میں سب سے وائیس لوگوں نے سور کا مانس بہت اچھی طرح سے پکایا تھا تو دوستو یہ صاحب ظاہر کرتا ہے کہ سور کے مانس میں موجود اندھے سامانے خانہ پکانے کے ٹیمپریچر پر نہیں مارتے اس طرح سور کے مانس کو پکا کر کھانے میں بھی حامفل ویکٹیریا کا خطرہ ہوتا ہے دراصل بتا دیں کہ اسلام ریسورچ پاؤنڈیشن کے انسار سور کے مانس میں مسلز بنانے والے تطبو بھی بہت کم ہوتے ہیں اور اس میں وسا کی ماترہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ وسا رکت باہکاؤں میں جمع ہو جاتی ہے اور اکترک چاپ دل کے دورے کا قارن بنتی ہے اس طرح سور کا مانس ہارٹ کیلئے بہت خطرناک ہے اس کے علاوہ سور دھرتی پر سب سے غندہ جانبر ہے یہ گندگی مل اور کیچڑ پر رہتا ہے اور وہیں پنپتا ہے یہ بھگوان دوارہ بنایا گیا سب سے اچھا صفائی کرمی بھی ہے جن جگہوں پر شوچالے نہیں ہیں وہاں لوگوں کے خلے میں شوچ کرتے ہیں این اکثر اس ملک کی صفائی سورو دوارہ کی جاتی ہے سانسکرٹک نظریہ سے دیکھا جائے تو برشتہ چار کا پرتیق بھی سور کے مانس سے سمبندت ہے اسلامی قانون میں سور کا سیون اور برشتہ چار دونوں ہی انمتی بلکل بھی اس کی نہیں ہے یعنی کہ قرآن کے مطابق انہیں مذہب میں یہ پوری طرح سے حرام مانا گیا ہے دراصل اگر دیکھا جائے تو سور کو پینے کیلئے بہت زیادہ پانی چاہیے بچے والی مادہ سور ایک دن میں تقریباً تیس لیٹر پانی پی لیتی ہے تو وہیں ایک بڑا نر سور بھی ایک دن میں اٹھارہ لیٹر پانی پی لیتا ہے ان فیکٹ جہاں اسلام دھرم کی شروعات ہوئی وہاں پانی بہت کم تھا یعنی اسلام کی شروعات سعودی عرب میں ہوئی تھی وہاں ریگستان ہونے کی وجہ سے پانی کے لیے بہت زیادہ کمی تھی اس لیے یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اسلام میں شروعات سے ہی مانس کے لیے سور پالنا مانا کیا گیا ہو لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں سور کھانے کو حرام ماننے کے باوجود بھی یہ ایک ایسا دیش ہے جہاں مسلم سور کا مانس تو اسپیشلی کھاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ شراب کا سیون بھی خوب کرتے ہیں ایون یہ لوگ مسلم ہوتے ہوئے بھی اسلام کے نیم قانونوں کو بالکل نہیں مانتے دراصل ہم جس دیش کی بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے البانیا ادھکارک طور پر اسے ایک وخاص شیل دیش بتایا گیا ہے لیکن بھارت پاکستان سے تمام ایشیای دیشوں کے کمپیئر میں یہ کافی زیادہ وقصت ہے یہاں کے عوام پڑھے لکھی ہے اور موڈن ٹائپ کی ہے یہ لوگ اپنی پسند پر مذہب کو ہاوی نہیں ہونے دیتے آپ اسی سے انمان لگا سکتے ہیں کہ البانیا کے مسلم لوگ خوب پوک کھاتے ہیں دراصل البانیا کے پارمپرک بھوجن میں پوک یعنی سور کے مانس کا استعمال خوب کیا جاتا ہے ایسے میں اسلام میں سب سے بڑی حرام چیزوں کی سوچی میں شامل پوک اور شراب کا سیون یہاں کے مسلم بہت زیادہ کرتے ہیں البانیا کے پارمپرک بھوجن اور فاسٹ پوٹ شاپ پر آپ کو ہر وقت سور کا مانس یعنی آسانی سے نکلتا نظر آئے گا دوستو اگر ہم بات کریں عرب دیشوں کی تو سینکت عرب امرات کے سب سے لوگ پر یہ شہر دبائی میں بھی شراب کی طرح گیر مسلمانوں کے لیے پوک کھانے پر بھی پابندی نہیں لگائی گئی ہے سوپا مارکٹوں مولو میں پوک بکتا بھی ہے اور انہیں بورڈ لگانا پڑتا ہے کہ یہ گیر مسلمانوں کے لیے ہیں لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ خریدنے والے قراہ کی پیچان پوچھی نہیں جاتی جس سے کہ کچھ مسلم لوگ پوک کا سیون آسانی سے کر لیتے ہیں دوستو اسلام میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی مسلم اس مانس تک تب تک نہیں کھا سکتا جب تک اسے حلال نہ کیا گیا ہو یا پھر اللہ کو اس کی قربانیں نہ دی گئی ہو یعنی کہ اسلام میں حلال کرنے کے بعد کسی بھی جانور کو کھایا جا سکتا ہے مطلب کہ اسلام میں مانس کھانے کو لے کر ایک صاف ظاہر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو مانس کھانا چاہیے لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ دھرم کے نام پر جانوروں کو مارا جائے اور ان کے مانس کا سیون کیا جائے فیسے دوستو اسے لے کر آپ کی رائے کیا ہے چلدی جلدی کومنٹ میں بتائیے اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس لیے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا تو بالکل بھی نہ بولیں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب جرور کریں ملتے ہیں ایسی کسی غزب کی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے جائے ہیں دوستو دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں